موسیقی نامدو و نسلی علی رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرا لی صدری و یسر لی امری و حلال لکتتم من لسانی یفقہ و قولی صدق اللہ علیہ وسلم مدد خواتین و حضرات عید کے دو دن کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کو رمضان پاکستان کی عبادتیں اور ریاستوں کی قبولیت کی دعا کے ساتھ اور عید کی مبارکبات کے ساتھ ایک دفعہ پھر بہت زخمی دل اور بہت مجروح نظروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت یوں تو ان دو دنوں کے اندر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہاول نگر کے واقعے کی رپورٹ جگمگاتی رہی اور ہر کوئی مختلف انگل سے اس پر گفتگو کرتا رہا عموماً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے یہ واقعہ پہلا واقعہ ہے جو پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے جس کے اندر افواج پاکستان کے کچھ لوگوں نے تھانے کے اوپر حملہ کیا اور پھر اس تھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں پر موجود پولیس والوں کے ساتھ وہ تشدد کیا جو وہ کبھی پاکستان کے پچیس کورڈ عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں تاریخ میں اس کے بعد جاؤں گا لیکن اس تازہ ترین بہاول نگر کے واقعے کو بہاول نگر کی صورتحال کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بہاول نگر میں ایسا کیوں ہوا اور بہاول نگر میں ایسے کونسے کلیش آف انٹرسٹ تھے جس کی بنیاد کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس والے جو ہیں وہ اس حد تک شیر دل کیسے ہو گئے کہ انہوں نے ایک گھر کے اندر جا کے چھاپا مارا اور اس چھاپے کا دران ان کو معلوم تھا یہ گھر کس کا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسے چو کو اندازہ نہ ہو کہ اس علاقے کے اندر کون رہتا ہے اور اس کے کس کے ساتھ تعلقات ہیں جبکہ وہاں پر موجود انور جٹ کا ایک بیٹا جو ہے وہ ایس ایس ڈی کے اندر ملازم ہو اور ایس ایس ڈی کوئی ایک اہم پوسٹ ایک غیر اہم پوسٹ نہیں ہوتی پولیس کے اندر اثر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نو مئی کے واقعے کے بعد پاکستان بھر میں اور خاص طور پر پنجاب میں پولیس کو ایک لائسس دے دیا گیا تھا کہ تم جس کے گھر میں جب چاہو جس طرح چاہو گھسو لوگوں کو اٹھاؤ ان کو آکے نو مئی کے دشتگردی کے پرچوں میں بند کرو اور پھر اس کے بعد ان کے کسی عدارت نے پیش کرو یا نہ کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا یہی وہ لائسنس تھا جس کی بنیاد کے اوپر بہاور لگر کے عوام یہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی عمران خان کی اگر ایک تصویر بھی اپنی کسی فیس بک اکاؤنٹ پر یا اپنے واتس اپ پر یا کسی جگہ لگائی تھی یا کوئی شبہ بھی تھا تو وہ لوگ جو تھے وہ اس گھر پہ دعویٰ بھولتے تھے بندے کو اٹھا لیتے تھے اور ایک عام آدمی کا جس کو تھوڑا سا بھی تعلق تھا اس کو چھڑوانے کا ریٹ جو تھا وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیا تھا یہ صرف بہاول نگر کی بات کر رہا ہوں اور بہاول نگر کے اس پورے کے پورے انوائرمنٹ میں یہ چیز کچھ نئی نہیں تھی کہ لوگوں کو خاص طور پر بھتہ خوری کے حوالے سے آگے بڑھانا اور لوگوں کو جرم کے اندر مدد فرام کرنا پولیس میں جرم کو مدد فرام کرنے کا سب سے اہم ترین طریقہ ناکہ ہوتا ہے اور یہ ناکہ پولیس کے ایک ایس ایچو سے لے کے ایس پی تک اور ایس پی سے لے کے سی سی پیو تک اور بعد میں اس کے آئی جی تک ایک مکمل طور پر ایک چین ہوتی ہے جو کہ وہاں پر پہنچائی جاتی ہے اور وہاں سے اس کو اس ناکے کے اوپر بقیادہ پوسٹنگ ہوتی ہیں بہاول نگر کا جو ناکہ جو مدرسہ تھانے کے تھوڑا سا آگے ہے اس ناکہ بھی خاصہ مشہور تھا یہ ناکے کیوں تھے بہاول نگر کے اندر بہاول نگر ان چند ڈسٹکس میں ہے پاکستان کے جہاں سے سمگلنگ کے حوالے سے اور بہت سارے دوسری ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بے شمار آمدن جہاب ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ رینجرز کی پوسٹنگ ہو پولیس کی پوسٹنگ ہو انٹی نارکوٹکس والوں کی پوسٹنگ ہو کوئی اور پوسٹنگ بھی ہو یہ چاندی کی پوسٹنگ سمجھی جاتی ہے اور یہاں سے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جانے والا پہلے بھی پیسے دے کی آتا ہے اور وہاں رہنے کے لیے بھی اپنے پیسے جو ہے اپنے عالی حکام کو پہنچاتا ہے یہ تین چار سامنے میرے خبریں آپ کے سامنے اچانک مثلا آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ایک خبر جو ہے ڈان کی ہے نائن کارپ سسپینڈڈ فور انوالمنٹ ان ڈرگ ٹیفکنگ یعنی نو سپائیوں کو سسپینڈ کیا گیا انہوں نے سمگلنگ کے لیے نارکوٹیکس کے سمگلنگ کے لیے اس کے بعد یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ انویسٹیگیشن لانچ انٹو دی ویڈ سمگلنگ اور فیک پرمٹ کہ وہاں پر ڈی ایف سی جو تھا وہ فیک پرمٹ دیا کرتا تھا اور وہ جو گندم جو تھی وہ یہاں سے انڈیا میں سمگل کی جاتی تھی یہ بالکل ویسے ہی حال ہے جو چمن کے اندر عموماً فیک پرمٹ دیے جاتے تھے ایک پاکستان کے اندر ایک فوڈ لوہ ہے کیونکہ میں خود چمن میں اسسسنٹ کمیشن رہا ہوں تو وہ چمن کے اندر بارڈر ایڈیا کے اندر رہنے والے آدمی کو لیے مختلف قسم کی گندم کی چاول کے پرمٹ دیے جاتے ہیں اور فر اگزمپل اگر ایک جگہ پر دو سو بوریوں کی ضرورت ہے تو اگر دو ہزار بوریوں کے پرمٹ دیے جائیں تو اس کے پیسے کمائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ہوئے بقادہ یہ دو ہزار تئیس کی آٹھ جون کی ہے کہ گندم جو ہے اس کی سمگلنگ کے فیک پرمٹ دیے جاتے تھے وہ وہاں سے رکھا لیں اب یہ ساری کے ساری گندم جب سمگل ہوتی ہے تو ان ناکوں سے گزرتی ہے اور ان ناکوں سے جب گزرتی ہے تو پولیس والا جس کو جانتا ہوتا ہے اس کو خود سلوٹ کر کے آگے بھیج دیتا ہے عموماً یہ چند ایک ڈسٹک پاکستان کے اندر بورڈر ڈسٹک مشہور ہیں جن میں سے ایک چمن کا ڈسٹک ہے اس کے ساتھ چاغی کا ڈسٹک ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک آگے جا کے یوب کا ڈسٹک بن جاتا ہے پھر اس کے بعد جہاں آ جائیں تو آپ کو شمالی وزرستان کے علاقے کے کچھ ڈسٹک سمگلنگ کے اندر مشہور نظر آئیں گے اور پنجاب کے اندر خاص طور پر بہاون نگر وہ ڈسٹک ہے اور یہاں پر وہ آپ کو شکار کھیلنا ہو وہاں ایک پوری پوری اسٹیٹ ہے رینجرز کی جو بنی ہوئی ہے کسی حد تک کسور کا ڈسٹک جس میں چامل کیا جائے یہ میں سے سامنے انڈین اخوار ہندو کی خبر ہے اور یہ خبر ہے یکم فروری دوہزار چوبیس کی انہوں نے بی ایس ایف اپریہنڈڈ فور انڈین سمگلرز الانگ ویڈ پراکسانی بارڈرز ان پنجاب کہ وہ کرتے یہ تھے کہ چرس بانتے تھے ڈرون کے ساتھ اسی طرح کی سمگلنگ جو ہے وہ ایرانین بارڈر پہ ہوتی ہے یہاں تو ڈرون میں ہوتی ہے میں اس پرانی پیشہ ڈرون میں ہو گئی ہو پرانی دنانے کے اندر وہاں پر ایٹ نائنٹی ایٹ میں وہاں پر تھا چاہی میں تو وہاں پر وہ اونٹوں کے اوپر سمگلنگ کرتے تھے اور اونٹ کے اوپر کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوتا تھا اونٹ کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا وہ ایک جگہ سے پوری نورکارٹکس لے کے چلتا تھا اور ایک کو ہش کر دے جاتا تھا اور وہ بھاگتا ہوا سیدھا اس بہت بڑے گیٹ کے اندر خود داخل ہو جاتا تھا اور پھر گیٹ بند ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کو کبھی اتفاق ہو تو یہ سمگلنگ جو ہے ایران کے سارے بورڈر کے ساتھ آپ کو ملے گی اور آپ کو کہیں رستے میں اونٹ جو ہیں سمگلر اونٹ جو ہیں وہ رستے میں پولیس والوں کی یا بورڈر سیکورٹی فارسوں کی گولیوں سے مرے ہوئے بھی نظر آنگے وہ جو سمگلر کے شہداء ہوتے ہیں وہ شہید اونٹ جو ہیں وہ آپ کو رستے میں ملیں گے یہ تازہ واقعہ ہے یہ تازہ واقعہ کبھی پاکستان کے اندر نیا واقعہ نہیں ہے ایسے واقعوں کے بارے میں آپ کو ذکرتے ہیں لیکن پہلے اس واقعے کی نویت کو آپ کے سامنے اٹھک لیں کہ پولیس نو مئی کے بعد کس سطح پہ جا پہنچے تھے آٹھ اپریل کو یہ پولیس جو ہے ان کا ورجن یہ ہے کہ ایک ناکہ کروس کر کے ایک آدمی نکلا اب یہ ناکہ کونس ہے یہاں پر پیسے وصول کیا جاتے ہیں اور پولیس کا ناکہ لگتا ہی اسی لئے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہوتے تھے بعد میں وہ آئی جی ریٹائر ہوئے اور وہ ہمارے ساتھ دوست تھے تو وہ کہتے کہ پولیس آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں آپ نے رات کو ناکہ لگایا آپ نے پچاس لاکھ روپے کھمایا صبح ناکہ اٹھا کے چلے گے آپ پس کوئی ایویڈنس نہیں وہ کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں ادھر یہ تو کسی اور نے ناکہ لگایا ہوگا پولیس کی وردی تو بغار میں مل جاتی ہے کچھ آر پولیس والے لگے ہوں گے اب اس صورتحال کے اندر اس ناکے سے وہ کہتے ہیں وہ بھاگا لیکن وہاں پر انہوں نے سسپیشن کے اندر آٹھ پریل کو یہ چک ہے گاؤں جس کو چک سرکاری کہتا ہے اس میں انور جٹ کا جو گھر تھا اس کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے اور وہاں پر وہ انور جٹ کا بیٹا جو کہ اس کے ایسیسیجنگ میں تھا وہ بندہ جو تھا وہ وہاں موجود تھا اس نے فیزس کیا اس نے آپ نے کیوں آئے اب ان کو عادت ہو جو گئی عورتوں کے ڈبٹے چھیننا اب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا نظر آ رہی ہے کہ اس میں اندر کس طرح یہ بھیب کر رہا ہے اور ایک عورت زور زور سے کہہ رہا ہے ایک ویڈیو بنا ہوئے ان لوگوں کی انہوں نے وہاں جا کے کیا یہ کہ وہاں پر اس پولیس والوں نے وہاں پر اندر جا کے وہی عرکت کی جو آپ پی ٹی آئی کے ہر گھر کے اندر کیا کرتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں انسٹرکشن کہتے ہیں ہمیں دیو گئی تھی کہ جس طرح کور کمانڈر کا گھر اجڑا تھا وہاں ہر گھر اجڑ دو کیونکہ وہ اجڑ گیا اب تب گھر کا اب تو زندہ تو نہیں رہا نا وہ اکسانو کسی اور گھر میں کسی اور توسی حال میں تو انہوں نے وہ پوری اس کے اندر وہ اپنا کام بھی کرنا شروع کیا یہاں پر ہوا یہ کہ اس دوران میں ان کو کچھ ایک سپائی کو اور ایک انسپیکٹر کو نے یہ اکمال بنا کے بند کیا تو پولیس والوں نے بعدہ دوبارہ ریڈ کیا ریڈ کر کے ان کو وہاں پر جا کے پوری طرح کمپلیٹ اسی ویڈیو کے مطابق نظر آئے گا اپنے بندے بھی چھڑائے اور ان کے تئیس لوگوں کو گرسٹوار کر کے لے گیا یہ تئیس لوگوں کو پھر تھانے میں آپ خود سوچیں کہ کیا کچھ ہوا ہوگا یا پولیس والے کو آپ یہ اکمال بنائیں اور پولیس والے کو عثمان کی شیرباد شامل ہو کہ پترو جو چائے کر دو تو انہوں کو پچھا نالا نہیں ہے اس ملک اچھے کیونکہ ہم نے جو کچھ کر دیا ہے اس ملک کے اندر کمال کر دیا ہے اور تم نے دیکھا نہیں محسن نکوی کے زمانے میں تم شیر ہو جناب اس علاقے کے انہوں نے ان کے پر بہیمان تشدد کیا اور ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس کو ان کے اندر ایک عورت جو تھی اس کی بہن تھی یا کون تھی سپائی کی وہ بیچاری اس کا جو حمل بھی سایا ہو گیا ایک رپورٹس آتی ہیں اب تصدیق تو بہر بات ہے بات میں وہاں آئیں گی اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے بعد آپس میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا یہ بہت خلق سپائی ہے ڈی پیو کو کھا اور وہ جو انسپیکٹر تھا اور اس کے ساتھ جو سپائی تھے انہوں نے ان کو پکڑ کے ان کے خلاف کیس کیا اور ان کو اے تھانے میں بند کر دیا اور پھر یہ لوگ جو تھے یہ جو پولیس کی تشدد میں رہے تھے تئیس دن جن کو کسی میجسٹریٹر نے پیج ان کو ہسپتال لے گئے اب پولیس والوں نے ڈاکٹروں کو کہا خبرات میڈیکل سیٹیفگیٹ نہیں بننا چاہیے اب یہ ہے وہ مقام جہاں پر دو آرگنیزیشن جو ہیں وہ اپنے غصے کے اندر پھر سکرائیں اور پھر وہ ہوا جو پاکستان نے دیکھا ان کو جب پتا چلا کہ یہ میڈیکل رپورٹ نہیں بننے دینے جا رہے ہیں اور انہیں زخموں کا اوپر بقیادہ ہو تین سو چھبیس تین سو پچیس کی جو زخم ہوتی ہے کاروائی کے رپورٹیں ہوتی ہیں وہ نہیں بنانے جا رہتی گزابہ تین سو چھبیس گہری مضروبات ہوتی ہیں کم مضروبات ہوتی ہیں یہ ساری کچھ ان سارے یہ بہت سارے اس کے اندر دفعات آتی ہیں میں تفریر میں نہیں جانا چاہتا اس کے اوپر پھر صبح جب عید کی نماز انہوں نے ادا کی ہے تو عید کی نماز کے بعد پھر ان کو ایک عیدی دی گئی پولیس والوں کو اور یہ عیدی ان کو اسی طرح ملی جس طرح وہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر گزشتہ دو سالوں کے اندر سے ادھم مچاتے چلے آ رہے ہیں اور اس عیدی کے اندر انہوں نے پہلے ان کو وہاں سے نکالا ان کو اراست سے نکالا ان کو مارا پھر وہ اسپتال جانے لگے پھر اسپتال کے اندر جا کے مارا پھر سب کوئی جائے لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہتا لیکن سیچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے کوئی اس کے بارے میں بیان نہیں دے رہا اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چور دونوں طرف موجود ہے ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو کھلی اجازت دے رکھی تھی جو چاہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میں آپ کو تھوڑا سا ذرا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں ساری کی ساری رفٹ جو ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے نائنٹین ایٹی سکس میں میں اسسسٹنٹ کمیشنر کوئیٹا تھا انڈر ٹریننگ اس وقت انوار سلیم صاحب جو تھے وہ ڈیپٹی کمیشنر تھے اور ایک صاحب جو تھے اسغر گردیزی صاحب ایٹس کومن کے تھے یہ نئے نئے ای 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 س پی آ کر لگے تھے وہ ای ایٹی فائف ایک کا واقع ہے ای ایٹی فائف جیس تو اس وقت ہوا یہ کہ ایک راحت سینما ہوتا تھا وہاں پر ایک کپتان صاحب جو تھے ان کے وہ فلم دیکھ رہے تھے ان کا ایک گوال منڈی تھانے کے انسپیکٹر کے ساتھ اچاج نکتو تو میں ہمیں ہو گئے لوگوں نے جیسے ہوتے ہیں جوان انہوں نے میں کہا میں یہ کر دوں گا سمجھ یہ کر دوں گا زیاء الحق کا زمانہ تھا وہ انہوں نے آدھی فلم چھوڑی کپتان صاحب نے اور سیدھا اپنی یونٹ میں چلا گیا کوئٹا میں ان کی یونٹ جو تھی وہ جنار جو روڈ ہے اس کے کراس کرتے ساتھ ہی یونٹ تھی وہ جو چلتن میس سے پہلے انہوں نے وہاں سے پوری یونٹ کے لوگوں کو ٹرک میں لاکے بھر کے لائے اور آکے انہوں نے پورے تھانہ کوال منڈی مین تھانا جو تھا اس میں سے ایک ایک سپائی کو نکالا اور وہ پورا لٹا کے بھرکس بنائے جائے ہیں تمہاری اوقات ایک تو دعال حق کا مارشاللہ ہے اوپر سے ہم فوجی ہیں اور تم ہو پولس کی آدمی تم اپنے کو سمجھتے کیا ہو ہم تمہارے حشر کر دیں ای ایف پی گردیزی صاحب ہوتے تھے اس زمانے کے اندر اور انہوں نے ٹینشن منڈ کی شہر کے اندر تو انہوں نے ایک ناکہ لگایا کینٹونمنٹ کے باہر اور اس ناکہ گزان آج کب وہ آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں ہم سے سینئر ہوتا تھا آقا نگایا اور ناکہ گزان انہوں نے ایک صاحب کو کہا کہ اپنی چیکنگ کرو وہ اکیسے وہ نکلے وہ پولیس فوج کے آدمی وہاں جا رہے تھے ان کی آپس تو تو میں ہمیں وہ کراس کا کے چلے گیا جس پہ انہوں نے اس پہ جب پرچا کرنا چاہا تو گردیزی صاحب کو ٹونٹی فور آرز کے اندر کوئٹہ بدر ہرنے کا حکم دے دیا گیا یہ واقعات جو ہیں میں انیس سو چھہاسی کی بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً تیس سال سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے اس سے پہلے کے واقعات اس کے بعد یہ کار بلوشتان میں عام ہوتے تھے بلوشتان میں عموماً وہاں پر جو فوج کے لوگ پوشٹر تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو جو لیویز کے سپائی ہیں یا جو وہاں پر بلوشتان کے سپائی ہیں یہ لوکل لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ بسیکلی ان کی مخبریاں بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں اور ان کی لائلٹیز پہ جیسے انگریز شک کرتا تھا ویسے ہی شک کیا کرتا تھا ذاتی واقعہ آپ کو میں چاہی کا میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ چاہی میں ہوا یہ تھا کہ سمگلنگ کی گانیاں وہاں گزرتی ہیں اور میں یہ بردانے میں کوئی حرج نہیں کم کم بارہ تیرہ ایجنسیاں ہیں جو سمگلنگ سے پیسے بناتی ہیں اور یہ سمگلنگ یہ بارڈر سے ہوتے ہیں ان میں سمگلنگ جو ہوتی ہے ایک تو افغانستان سے سمگلنگ ہوتی ہے جن میں سب سے اہم ترین سمگلنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماربل کی سمگلنگ اس کے ساتھ ساتھ ماربل کے ساتھ پھر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور ایران سے بے شمار چیزیں آتی ہیں جن میں سے بلا بل شک کے برطن اور دوسری چیزیں اس طرح کی پلاسٹک کے آپ نے ڈینر سیٹس دیکھیں ہوں گے اور ساتھ ساتھ تیل جیسے کہتے ہیں پٹرول آتا ہے تو یہ گاڑی کی خانے کے اندر بقیدہ اوپر انہیں خانہ بنایا تھا اور وہ انہوں نے ایک زمانے کے اندر ایک رویہ تھا ایک روپے کا جو نوٹ ہوتا ہے وہ ایک گھڑی لی جاتی تھی وہ نوٹ راداری کے طور پر ہوتا تھا اس کا نمبر نوٹ ہوتا تھا وہ ٹرک والا ہر پوسٹ کے اوپر پولیس کی پوسٹ ہو لیویز کی پوسٹ ہو ملیشیا کی پوسٹ ہو اس سے وہ دکھاتا ہوا گزر جاتا آخر نکھ کے حساب ہو جاتا چاغی کے اندر جس وقت وہ اوپر چڑھتے ہیں وہ ایک چڑھائی آتے سلطان کی چڑھائی کہتے ہیں وہاں پر ایک کپتان صاحب کہیں شام کے وقت اپنی سرخوشی میں تھے تو انہوں نے وہاں جا کے کھڑے ہوئے انہوں نے ایک آدمی کو کہا ایک بس والے کوئی تلاشی دے اس نے روپے ایک انوڈ دکھانے کی کوشش کی روپے ایک انوڈ اس نے نہیں مانا اس وقت اس روپے ایک انوڈ ویسے پچانتے نہیں دیں ویسے بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اوپر کمانڈانٹ لیول پہ ہوتا ہے وہاں بھی اس کے اندر جو ہے یہ پولیس کے سپی کے لیول پہ یا سچو کے لیول پہ ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر جو ہے اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹمز کے لیول پہ ہوتا ہے نیچے کے لوگ ان کو کوئی اڑتا چھڑتا رزق مل جیا تو مل جیا تو اس نے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اس نے اس کو کہا کہ اس کو پکڑو تو اس نے گاڑی چڑھا دی اور چین توڑ کے نکل گیا وہ اگرے دن صبح صویرے جو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے ہمارے سپائیوں کو ماننے کی کوئی کرنا نیازی ہوتے تھے کمانڈان تو انہوں نے کہا کہ اس کے آپ کے اس کے اوپر ڈھونڈ کے دیں اب بلوشتان میں بہت بڑے بڑے دروازے ہیں زبردست قسم کے اس کے اندر بس انہوں نے گمائی میں وہاں پر ڈھونڈا ڈانٹ تھا پہنچا تو انہوں نے فائر اس پر بس پر کیا تھا تو دو ان میں سے شدید زخمی تھے اور ایک بلوش ڈاکٹر بچارہ خموشی سے ان کا علاج کر رہا تھا اب مجھے واقعہ کا اندازہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یہ واقعی ایک نہتی پسنجر بس پر فائرنگ کی ہوئی ہے تو میں نے ان کے اوپر وہ جو پانچ نام تو میرے پاس آگئے تھے میں نے ان کے اوپر ایک نام قتل کا مقدمہ درج کر دیا اس پہ وہ کمانڈانٹ صاحب بہت خصے میں آئے اور انہوں نے ان پانچوں کو بٹھایا اور نوش کی شہر کا ٹراؤنڈ لگانا شروع کر دیا میں نے اس کے پر لوگوں نے کہا بیجی صاحب مارس پر کیا ہو گیا میں نے اس پہ ہاربرنگ دی کرمنل کا جب مقدمہ کیا تو کچھ تین ایک دن کے بعد نواز شیف صاحب ایک لمبے چوڑے ٹور پہ وہاں تشریف لائے اختر مہنگل صاحب یہ ڈسین نہیں لینا چاہتے تھے مجھ سے ٹرانسفر کرنے کا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے میں ان کی عوام کے اندر پر زیرائی ختم ہو جائے گی کیونکہ متتوں ملیشیا کے ساتھ جو تھا وہ مسئلہ ہوتا تھا ان کا اور وہ سمجھتے تھے کہ ملیشیا اقلاف ہم کام کر رہے ہیں تو وہ نواز شیف صاحب سے خاص طرح پہ کور کمانڈر صاحب ہوتے سے ان سے ان سے آرڈر کروایا تو وہ پھر نادر پرویس صاحب پہ پاتھ خود بھی کور کمانڈر صاحب سے وہ خود بھی ایک نواز شیف کے ہاتھوں ہی نکالے گئے کیونکہ پرویس میں شرف سے ملے تھے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس کے علاوہ میں کئی واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں مطلب نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر اس مطلع مسلم ایک میجر جنرل تھا فہان ملیشیا کا وہ وہاں پر آیا اور وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکے اور چمن میں اور وہ ان سے بھاگ کے چلا گیا اس کے اوپر پونگر صاحب چیف سیکٹی صاحب کہ جب تک آپ ایف سی سے یہ اختیارات واپس نہیں لیتے جو کہ انٹی سمگلنگ ہے اس وقت تک ان کی عزت بہار نہیں ہو سکتی لیکن انٹی سمگلنگ اختیارات کون سیونٹی تری میں یہ انٹی سمگلنگ پیئے گئے تھے اور ان کے اندر بے شمار قسم کی انوالمنٹ ہوتی ہے جو پبلک کے اندر سامنے ہیں ایک اور واقعہ بڑا آج کل مشہور ہوا ہے اس وقت وہ ایک یہاں پر راٹھور ہوتے تھے پرویز راٹھور صاحب وہ سی سی پیو لگے تھے جب نئے نئے نواز شیف صاحب واپس آئے ہیں تو ایک اسیمبلیز کے سامنے ایک رینجرز کے ایک سپاہی کو انہوں نے کسی فیملی تھی ان کو پارکنگ اندر جانے کا اور کانسٹیبل نے ٹریفک کانسٹیبل نے ان کے ساتھ تو تو مہمہ کی خلیل کانسٹیبل کا نام تھا تو وہ پھر ان کو پگڑ کے لے گئے تو انہوں نے رینجر کوئی سپاہی اٹھائے پھر آپ اس نے پیچپ ہو گیا یہ جو راٹھور صاحب بڑے مذہب راٹھور صاحب بڑے مذہب کے آدمی ہیں یہ پنواز شیف صاحب کے ساتھ وہ تھے لگے ہوئے وہاں پر پرسنل سٹاف میں تھے جو پی ای فو ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ پرائیم ایسٹر تھے تو نائن الیون بارہ اکتوبر جب ہوا ہے تو بارہ اکتوبر میں انہوں نے پھون کیا یوسف بیگ مرزا نے کہ پی ٹی وی کے اندر جو ہے وہ فوج آ گئی ہے تو انہوں نے بھیجا ان کو ریلٹھور صاحب کو کہ جاؤ تھانے کی نفری لے کے جاؤ اور جا کے ان کو ہندل کرو اور بیگ صاحب کو بھی کہا کہ جاؤ تھانے کی نفری آ رہے یہ اپنی جیپ پہ جب پہنچے پھر اس کے بعد بعد میں بہت عطاب کا شکار ہو پھر کوئی ٹھیک ہو لیکن یہ ساری کی ساری کشمکش جو ہے یہ پولیس کی یہ ہمیشہ ان کے ساتھ چلتی رہی ہے اور آج نہیں کئی دفعہ آپ کو اپنی بات کے لوگ بتائیں گے کہ ایک دفعہ ایک کیڈٹ کے ساتھ کو لڑائی ہو گئی تھانے والوں کے ساتھ اور پورے کیڈٹ کاکول سے نکل کے وہاں پر آ گئے اور وہ انہوں نے آکے ان کی دھنائی کر دی کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے کیڈٹ کے ساتھ بتتمیزی کرنے یہ رویہ جو ہے یہ ریسنٹ ہے اور یہ ہے ایوب خان کے بات ایوب خان نے جس وقت نائنٹین سففٹی ایٹ کے اندر مارشلہ لگایا تو اس نے ایک ثابت کرنے کے لیے کیونکہ اس سے پہلے سیول بیروکریسی اوپر ہوتی تھی ملٹری بیروکریسی نیچے ہوتی تھی کہ ہم کیا ہیں اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دو کلب تھے بہت بڑے کلب ایک جم خانہ کلب تھا جس کی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکر باغ جناح کے اندر یہ بلڈنگ ہوتی تھی یہاں جم خانہ کلب ہوتا تھا اور ایک ہوتا تھا پنجاب کلب یہ کلب ہوتا تھا یہ جہاں پرل کانٹینل کے سامنے جس سٹاف کالج کی بلڈنگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہوتا تھا تو ایوب خان جب کپتان تھے تو انہوں نے ان سیول کلب کے اندر ایک درخواست دی کہ مجھے ان کلب کی ممبرشپ دے تو انہوں نے کہا میجر جنرل سے نیچے نہیں دیتے تو انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ اگریز کے زمانے میں انہوں نے مانگی تھی ممبرشپ انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ احلات ایک دن نجیوب خان جا ہے ایک دن وہ بن جائے گا ہمارا ہوت پران بن لے گا چیف مارشل آر انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کہا کہ تم خالی کرونا جمخانہ یہاں سے اور تم خالی کرونا پنجاب کلب جمخانہ میں وہ خالی ری بلڈنگ بڑے عرصات اور لاکھنے بعد میں اس کو قائد عظم لیبریری بنا دی اور یہاں سٹاف کالج بن گئے اب یہ ہے وہ صورتحال جس صورتحال کے اندر یہ سارے کا سارا سینیاریو بنا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آئی جی کچھ بولے گا کیسے بول سکتا ہے آئی جی انہی لوگوں کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان کے اندر ظلم تشدد اور برپریت کرتا آئی جی کو پتا ہے کہ اگر آج میں ان سے مخالفت لے لوں تو میں پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ اگلے کئی سالوں تک پوسٹنگ لے سکوں وہ اے سچوں نہیں بولا وہ کہا گا میرا کریر خراب ہو جائے گا اس نے دوبارہ ناکہ لگانا ہے اس ستانے میں وہاں پر اور اس ناکہ کے اوپر پھر لاکھ روپیا کمائی کرنی ہے پھر اس کے پاس آج ناو میں ہی ہوئے تو کل کوئی پندرہ میں ہی ہو جائے گا اور پھر ہم نے لوگوں کے گھروں میں گھسنا ہے اور یہ کوئی ناو میں ہی نئی بات نہیں ہے زیالحق نے جس زمانے کے اندر حدود لا لے کے آئے تھا تو سب سے پہلے ایسا چھو جائے کرتا تھا انہوں نے کہا حدود لا آگئے ہیں پرچہ جو ہے وہ حدود والا کٹے گا اور پھر بیٹا ہوگا تمہارا سنگسار تو بتاؤ پرچہ نارمل سی ار پی سی یا پی پی سی میں کٹوانا ہے جو حدود لا کے اندر اور اس پر بارگیننگ ہوتی تھی اور اس طرح کے ہر ایک اور میں آپ کو بتاؤں دہشتگردی کا جو قانون آیا ہے نائن لیون کے بعد جب ہم نے بنایا ہے تو دہشتگردی کے قانون کے اندر پولیس نے جس طرح بلاک میل کیا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ کہتا اس میں دہشتگردی کی دفعات لگاؤ وہ دہشتگردی کی کیوں اس لیے کہ اوپر سے بیٹھا ہوا شخص یہ کہتا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے وہ زیرتاب ہے پی ایم ایل کے بندے کے اوپر دہشتگردی کی دفعہ لگاؤ پی ٹی آئی کا نہیں ہے وہاں دہشتگردی کی دفعہ لگاؤ ہم نے دہشتگردی کے قانون کو جس طرح فراؤٹ کیا تو پولیس تو ایسے گھروں میں گھسے گی نا بھائی آج میرے گھر میں گھلی جا یا کل کسی دوسرے کے گھر میں گھسے گی یہ ہے وہ پاکستان کا علمیہ اور اس علمیہ کے اندر کوئی نہیں بولے گا یہ کل کو بیٹھ سائیں گے خاموشی کے ساتھ لیکن مجھے ایک بہت امید نظر آتی ہے اس کے اندر امید یہ ہے کہ آج ایک ایس ایس جی کے سپاہی نے یہ جرت کی ہے کہ ان کو یرمال بنا لیا یہ اتنے سے پولیس والے ہیں پورے بہاولنگر کے اندر پورے کسور کے اندر پورے چہلم کے اندر یہ اگلے دن اگر یہ رواج چل پڑا اور لوگوں نے کہا کہ اب تم گھس کے دکھاؤ ہمارے گھر کے اندر تو اتنی سی بات ہوتی ہے پاکستان میں یہ راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ ہم چند لوگ بھی ہوں تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور اگر ہم پچیس کروڑ ہوں تو پھر دنیا کی کوئی لارڈ آنڈر کی مشینری ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے واہ ہو دعوانا الہمدللہ رب دانا